جی اسلام علیکم آج ہم دیکھیں گے ورڈ پریس کو ہم سیکھیں گے ورڈ پریس ایک سی ایم ایس سافویر ہے جس کو ہم کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں کنٹینٹ مینجمنٹ یہ جب بالکل سٹارٹنگ پہ آیا تھا تو یہ بلاغنگ کے لئے استعمال ہوتا تھا بلاغنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ کے بارے میں اگر آپ نالج رکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو کنوے کرنے کے لئے اس نالج کو ایک بلاغ آرٹیکل ٹائپ کا ایک لکھتے تھے اس کو ہم کہتے تھے بلاغنگ تو اس پرپس کے لئے جو ہے نا وہ ایک سی ایم ایس کریئٹ کیا گیا جس کو ہم کہتے تھے ورڈ پریس اب اس سی ایم ایس کی پاپلر ہونے کی ایک وجہ تھی کہ اس میں کوڈ آپ کو بالکل نہیں کرنا پڑتا بلکل بھی ایک لفظ بھی آپ نے کوڈ کا جو ہے وہ نہیں کرنا آپ نے صرف ڈرائگ اینڈ ڈراب کرتے ہوئے آپ اپنا بلاغ جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں جس طرح گوگل نے ایک جس طرح گوگل نے ایک بلاغر کی سروس دی ہوئی ہے تو وہ سروس بھی یوز کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ بلاغنگ کر سکتے ہیں مگر ورڈ پریس بھی ایک بلاغنگ سائٹ تھی پہلے مگر جیسے جیسے یہ پاپلر ہوتا گیا تو انہوں نے اس کو پراپر ایک ویب ڈیویلمنٹ ٹول بنا دیا ویب ڈیویلمنٹ ٹول کس طرح بنا دیا کہ آپ ہر قسم کی ویب سائٹ بغیر کسی کوڈنگ نالج کے آپ اس کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں چاہے وہ ای کامر سائٹ ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کی سائٹ ہے وہ آپ ایزیلی جو ہے وہ ورڈ پریس کو استعمال کرتے ہوئے وہ آپ کریئیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم سرچ کریں گے ورڈ پریس کو کہ ورڈ پریس کے بارے میں جو گوگل ہے وہ کیا کہتا ہے گوگل پہ یہی کہتا ہے جی ایک سی ایم ایس سسٹم ہے ورڈ پریس سیدہ فری اینڈ اوپن سورس فری کا مطلب کیا ہے کہ کوئی پیسے نہیں ہے اوپن سورس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کو ایزیلی جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے ایک کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے جس میں آپ اپنا کنٹینٹ جو ہے اس کو مینج کر سکتے ہیں یہ پی ایچ پی میں لکھا گیا ہے اور اس کو جو اس کی جو ڈیٹا بیس ہے وہ مای آسکویل ڈیٹا بیس اس میں یوز ہوتی ہے اور اس کے جو فیچرز ہیں ان میں پلگ ان آرکیٹیکچر ہے ایک اور ایک ٹمپلیٹ سسٹم ہے وہ ہم ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم اس کو دیکھتے جائیں گے سیکھتے جائیں گے ہم اس کو جانب ہو ساتھ ساتھ جانب ہم کرتے جائیں گے اب سب سے پہلے تو میں دوبارہ آتا ہوں ورڈ پریس کی طرف اس کے انٹروڈکشن کی طرف جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے پہلے یہ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم تھا مگر اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ویب ڈیولیمنٹ ٹول ہے فار اگزمپل ادھر میں ایک ویب سیٹ جہاں وہ اپن کرتا ہوں یہ ریسینڈلی ایک نا شاپ والے کو ویب سیٹ جہاں وہ میں نے بنا کے دیئے جیسے کنٹینٹ ٹول ہے جیسے کنٹینٹ ٹول ہے جی میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ریسینڈلی میں نے ایک ویب سیٹ بنا کے دیا ایک شاپ والے کو وہ کہتا ہے یار مجھے نا میری ایک گارمنٹ کی شاپ ہے تو اس کے لیے مجھے جو ہے نا وہ ویب سیٹ چاہیے چلیں کبھی آپ کا جلالپور میں چکر لگا تو آپ اس شاپ پہ جائیے گا میرا نام لیجئے گا وہ آپ کو بڑا ڈسکاؤنٹ دے گا ایک یہ فائدہ ہو جائے گا آپ کو ضرور اب یہ ویب سیٹ بنی ہے ورڈ پریس کے اوپر یہ ایک پراپر ای کامرس پلیٹ فارم ہے سیم ٹو سیم دراز کی طرح جس میں آپ ایزی لی جو وہ چیزوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں ان کی پرائسیز دے سکتے ہیں آپ آرڈر کو پلیس کر سکتے ہیں آرڈر کو پلیس کرنے کے بعد اس کا پراپر ایک ایڈمین پینل ہے ایڈمین پینل کے بعد جو ہے نا اس میں سارا وہ بتاتا ہے کہ کتنا مال آپ کا سیل ہو گیا کتنا مال جو ہے وہ آپ کا باقی ہے مطلب کہ جو ایک ریسید والا جو سارفیر اکثر آپ میڈیکل سٹور میں آپ جائیں تو ادھر ایک سارفیر آپ کو ہوتا ہے جس میں آپ ایزی لی جانا وہ ریسیفٹ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں تو وہ بھی اس میں جو ہے وہ موجود ہے تو اس کو لوڈ ہونے دیں ابھی سائٹ کو یہ صرف ایک جیسے جیسے ہم اس کو ایکسپلور کریں گے یہ بلکل ایزی میں نے پہلے بتایا کہ کوڈنگ والا کام بھی اس میں ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ کوڈنگ والا کام نہیں ہے مگر بغیر کسی نالج کے آپ ویب سائٹ جو ہے وہ ایک گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں میں نے ٹیٹوریل بھی اپنا شیئر کیا ہوا جس میں میں وہ پراپر جو وہ یہی ویب سائٹ ہے میرے حال میں جو میں اس ٹیٹوریل کے اندر بناتا ہوں یہ اس کی ساری سیسریز ہیں اگر انٹرنیٹ کی سپیڈ اچھی ہوگی تو یہ بہت اچھے طریقے سے چلے گی انٹرنیٹ کی سپیڈ کی وجہ سے نا تھوڑا سا اس کا ایشو آ رہا ہے اب یہ جو ویب سائٹ ہے اس کے میں آپ کو فنکشن بتا رہا تھا کہ ایک تو اس میں ہی کامرس پلیٹ فارم ہے سارا آپ آرڈر دے سکتے ہیں اپنا آرڈر چیک کر سکتے ہیں میرا آرڈر کہاں تک پہنچ ہے مطلب کہ بڑی سے بڑی جو سائٹ ہے وہ ورڈ پریس کے اوپر بنی ہوئی ہے سی این این ایک امریکہ کا بہت بڑا نیوز نیٹورک ہے ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ ورڈ پریس کے اوپر ہے مطلب کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پوری دنیا میں جو سکسٹی پرسنٹ جو ویب سائٹ بنی ہوئی ہیں پوری دنیا کے اگر ویب سائٹ کو کٹھا کیا جائے تو اس میں سکسٹی پرسنٹ جو ویب سائٹ ہیں وہ ساری ورڈ پریس کے اوپر بنی ہے یہ پچھلے دس سالوں میں اتنا زیادہ یہ پاپلر ہوا ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے پاپلر ہونے کی اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یار دیکھو کوڈنگ کے بغیر جو ہے وہ اچھی سے اچھی ویب سائٹ بھی جو ہے نا وہ بندہ وہ بنا سکتا ہے اور وہ بھی فری پیسے بھی نہیں لگنے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے اب یہ دیکھیں اس میں اس نے اپنی ساری پرادیکٹس جا وہ ڈالی ہوئی ہیں یہ سارا وہ بیبیز کا سمان ہے یہ فیٹر اور پیسی فائر اور ٹائز اور سیسریز کے اوپر آپ کلک کریں گے تو سیسریز اپن ہو جائیں گے سرچنگ والا سارا اس میں سسٹم مجود ہے اس کا بھی ہم ایک آرڈر بھی دے کے دیکھیں گے اس میں وہ جو رسیفڈ جنریٹ ہوتی ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے مطلب کہ ہر قسم کی وہ فنکشنلٹی آپ وہ اس میں ورڈپریس میں جنریٹ کر سکتے ہیں پہلے یہ بلاگنگ سسٹم تھا مگر اب یہ پراپر ویب ڈیولمنٹ کا ٹول بھی ہے اب فار اگزمپل یہ جو بیبی بات ٹاول ہے اس کو اگر میں نے حریدنا اگر میں حریدنا اس کو چاہ رہا ہوں یہ سیل میں لگا ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کو سرچ بھی کر سکتا ہوں اب یہ اس نے پراپر کارٹ میں ایڈ کر دی ہے اس کو میں چیک آؤٹ کروں گا تو یہ پراپر مجھے بل بھی بنا کے دے دے گا کہ بھئی آپ کا یہ اتنا بل ہے اور یہ آرڈر جو ہے یہ ایڈمن سائیڈ پر شو بھی ہو جائے گا ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اس میں اپنی میں بلنگ ڈیٹیلز اس میں پٹ کروں گا کمپنی نیم سٹریٹ اڈریس ٹاؤن سٹی پوسٹ کورڈ فون نمبر ای میل اڈریس یہ سارا پٹ کرنے کے بعد پیش آن ڈلیوری ہے اس میں آپ جو ہے وہ پیمنٹ میتھڈ بھی لگا سکتے ہیں جیز کیش کا ایزی پیسہ کا وہ ساری چیزیں مطلب کہ جو ہم کام کرتے ہیں کوڈنگ سے وہ سارا ورڈ پریس سے بھی ہو جاتا ہے مگر ورڈ پریس سے کوڈنگ نہیں ہوتی اس لیے آپ اس کو ایف آئی پی نہیں بنا سکتے نہیں تھی یہ بہت ہی بہترین قسم کی چیز ہے مطلب کہ ہر قسم کے فنکشنلٹی کے ساتھ یہ آپ کو ملتا ہے باقی اس میں یہ آپ کو ایک بتانی تھی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اس کو تھوڑا سا ہم ایکسپلور کرتے ہیں اب اس کا ایڈمین پینل ہم دیکھتے ہیں آپ نے کسی بھی ورڈ پریس سائٹ کا اگر ایڈمین پینل آپ نے اوپن کرنا ہوگا تو ویب سائٹ کا نام لکھ کے سلیش ڈبلیو پی ایڈمین آپ نے لکھنا ہے یہ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ آج ہی ہمارا وہ کام سٹارٹ ہو گیا یہ بھی صرف میں آپ کو انٹروڈکشن دے رہا ہوں اس چیز کی آج کا مقصد یہ ہے کہ ورڈ پریس کو سمجھنا آپ نے ورڈ پریس ہے کیا اب یہ دیکھیں پراپر ایک ایڈمین پینل اس کا مجود ہے اس میں آپ یوزر نیم پاسورڈ اپنی مرضی کا بھی سیٹ کر سکتے ہیں مگر اس میں میں نے ایڈمین ایڈمین ہی رکھا ہوا ہے اب اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سارا اپن ہو گیا میرے سامنے اب جو بھی آپ کو ویب سیٹ یہ نظر آ رہی تھی اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ میں ایڈٹ کر سکتا ہوں بغیر کوڈ کو چینج کیے مطلب کہ ہر قسم کی ایڈٹنگ میں کر سکتا ہوں اپنی ویب سیٹ میں بغیر کوڈ کو چینج کیے مطلب کہ کوڈ کو دیکھنا ہی نہیں میں نے وہ مجھے ضرورت ہی نہیں کوڈ کو دیکھنے کی بھائی اس کا کوڈ کدھر ہے پھر ادھر جا کے میں نام چینج کروں گا یہ کوئی چکر نہیں ہے اس میں اس میں ایڈمین پینل میں ہر چیز آپ کو جانا وہ مل جائے گی یہ ساری اس کے فنکشنیلٹیز ہیں فار ایزمپل اگر آپ نے پرادکٹس جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے تو سیمپل ہے اس کا ایک طریقہ ہے آل پرادکٹس میں جائیں ایڈ نیو پہ جائیں گے تو پرادکٹ کی انفرمیشن آپ نے ڈالنی ہے تو وہ پرادکٹ ایڈ ہو جائے گی یہ پراپر یہ ٹوٹوریل مجود ہے میں نے بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا ہے وہ آپ دیکھیں گے آپ کو سمجھ بھی آجے گی اب اس میں دو مین چیزیں ہم نے دیکھنی تھی جو ورڈپریس کی ڈیفنیشن ہم نے سرچ کی تھی کہ دو چیزیں آئی تھی مارے پاس ایک ہم نے پڑا تھا پلگ ان کا اور ایک پڑا تھا ٹمپلیٹ کا ٹمپلیٹ کا تو سب کوئی پتا ہے تقریباً ساری سی ایس کی ہیں کہ ایش ٹی ایمل سی ایس ایس اور بوٹسٹراب کو یوز کرتے ہوئے جاوازکپ کا یوز کرتے ہوئے ہم کوئی بھی ایک ٹمپلیٹ بنا سکتے ہیں ویب سیٹ کا فرنٹ اینڈ وہ تو ٹھیک ہے وہ کوڈ کے لحاظ تک وہ ٹھیک ہے مگر ورڈپریس کا ٹمپلیٹ کیسے بنتا ہے ورڈپریس کا ٹمپلیٹ بنانے کے کچھ طریقے ہیں وہ کوڈنگ سے ہی بنے گا مگر فیلحال ہم یوز کرتے ہیں جو ٹمپلیٹ پہلے سے بنے ہوئے ہیں پہلے سے بنے ہوئے ٹمپلیٹ آپ نے یوز کرنے ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ویب سائٹ میں اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ نے جانا ہے اپیرنس میں یہ اپیرنس کا ادھر اپشن ہوگا اس اپشن کے اندر تھیم کا اپشن ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ لاکھوں نہیں کروڑوں کے ساتھ سے جو تھیمز ہیں اب تک بان چکے ہیں ورڈپریس کے لئے ہر قسم کا تھیم موجود ہے کسی بھی قسم کا تھیم آپ نے نیوز کے لئے چاہیے ای کامرس کے لئے چاہیے اپنا پورٹ فولیو بنانا ہے اس کے لئے چاہیے ہر قسم کا تھیم موجود ہے اب یہ دیکھیں اس میں اب یہ ہم دیکھتے ہیں اب یہ سارے جو آپ کو تھیم نظر آ رہے ہیں بلکل سیم ٹو سیم اسی طرح کی ویب سائٹ بغیر کونڈنگ کے آپ کو بنا کے یہ دے گا ورڈپریس یہ سارے دیکھتے جائیں یہ اگر آپ نے میڈیکل کے لئے کوئی ویب سیٹ بنانی ہے اس کا موجود ہے بینکنگ کے لئے موجود ہے مطلب کہ آپ صرف بلکنگ کے لئے نہیں رہ گیا آپ ہر قسم کی ویب سیٹ جو ہے وہ ورڈپریس پہ بنتی ہے کوئی بھی کیٹیگری انہوں نے چھوڑی نہیں ہے جو رہ گی ابھی تک مشین لرننگ کا کام بھی اس میں ہو گیا ہے اور بندہ آپ کیا کہہ سکتا ہے یہ بڑے پپلر تھیم ہے ایسٹرا اوشین ڈبلیو پی ہر چیز بنی ہوئی آپ کے پاس یہ موجود ہے آپ نے صرف کیا کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ نیوز کی سائٹ ہے اس کو صرف آپ نے اسٹال کرنا ہے اور ایکٹیویٹ کرنا ہے اور آپ کا یہ سائٹ جب بلکل تیار ہے اس کا ڈیٹا چینج کرنا ہے اس کا ایک پلگین ہے وہ آپ نے اسٹال کرنا ہے تو سارا ڈیٹا بھی آپ اپنی مرضی کا چینج کر سکتے ہیں یہ ویب سائٹ بنی ہویا یہ آپ کو مل گئی مگر اس میں کچھ پرابلمز آتی ہیں جو اس بندے کو آتی ہیں جس کو کوڈنگ نہیں آتی فار ایکزمپل اگر یہ تھیم آپ نے انسٹال کر لیا ہے اب کسٹمر آپ کو بولتا ہے یہ لوگو جو درمیان میں لگا ہوا ہے یہ درمیان میں نہیں ادھر ہونا چاہیے تو وہ پھر آپ سار پکڑ کے بیٹھ جاؤے وہ لوگو ادھر نہیں آئے گا کیونکہ اس کے لئے آپ کو کوڈ میں چینج کرنا پڑے گا ہاں ویسے جو آپ کو نئی ہے جو نظر آ رہا ہے اس طرح کا یہ اگر آپ نے بنانا ہے تو وہ آپ ایزلی بنا سکتے ہو کچھ کسٹمر جو ہوتے ہیں وہ باگل قسم کے وہ نہیں اس بات پہ آتے وہ کہتے ہیں نہیں بھئی ادھر تو ادھر ہی ہونا چاہیے تو ان کا پھر حل کوئی نہیں ادھر پھر آپ کو چھوڑنا یہ پڑے گا اس کو باقی دیکھ لیں یہ سٹور ہے یہ سروسیز کے لئے بھی آپ بنا سکتے ہیں مطلب کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کی جو سائٹ ہے وہ آپ ایزلی اس کو کریئٹ کر سکتے ہیں زیادہ تر یہ ایک کامرس کے لئے استعمال ہوتا ہے مگر آپ تو زیادہ تر جانب وہ ورڈ پریس ہی استعمال کرتے ہیں فار ایزمپل اب اس میں ارننگ کا پارٹ کیسے آپ ارننگ کر سکتے ہیں اس میں فار ایزمپل آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آیا وہ کہتا ہے میری کمپنی ہے تو مجھے نے اپنی کمپنی کے لئے ایک ویب سائٹ بنانی ہے تو اس ویب سائٹ کو ہم کہتے ہیں پورٹ فولیو ویب سائٹ اس وہ ویب سائٹ بنتی ہی ورڈ پریس کی اوپر ہے سب سے آسان آپشن ہی ورڈ پریس کا ہوتا ہے کیونکہ اس میں نہ تو اس نے کوئی مطلب کہ کوئی ایکٹیوٹیز پروفارم کرنی ہوتی ہیں اس نے صرف اپنا پورٹ فولیو دکھانا ہوتا ہے یہ میری کمپنی کا یہ نیم ہے یہ اس کا باوٹ آس ہے یہ ہم سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں یہ ہمارا جو ہے وہ ورک ہے پرانا جو ہم نے کیا ہوئے مطلب کہ اس طرح کی سائٹ بنانے کے لئے یوز ہی ورڈ پریس ہوتی ہے تو اس طرح کوئی کسٹمر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ وہ کوئی دس پندرہ زاروں سے چارج عام طور پر اتنا ہی ہوتا ہے اگر کوئی بڑی کمپنی ہے تو وہ بیس پچیس زار بھی چارج کرتے ہیں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ریٹ توڑنے کے لئے بیٹھا ہوا ہے تو وہ پانچ پر بھی مان جائے گا نہیں تو عام جو اس کا ریٹ ہے وہ دس سے پندرہ زار پی ہے with domain and hosting for example یہ جو domain آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی memmyandme.com.pk یہ domain بھی حریدنی پڑتی ہے تو اس domain کے ساتھ میں بتا رہا ہوں نہیں تو ویسے اس کا وہی چارجز ہیں جو آپ نے خود اپنی محنت کے لینے ہے اب ایک گھنٹے کا دس زار تو نہیں آپ لے سکتے وہ زار پر بھی مان جائے گا مگر اس میں جو اصل کام ہے وہ ہے کسٹمائزیشن وہ آپ کو سیکھنی چاہیے اس کے بندے کام ہیں ویسے drag drop تو ساری کر لیں گے بچارے بیٹھ کے مگر جو اصل جو جس میں پیسے ہیں وہ ہے کسٹمائزیشن for example اب یہ theme میں نے یہ والا جو theme ہے یہ میں نے upload کیا ہوا ہے اب مجھے customer کہتا ہے یار یہ جو footer جو نظر آ رہا ہے نا مجھے پیچھے اس کا جو size ہے وہ چھوٹا کر دو تو وہ size نہیں چھوٹا ہو سکتا ہے جو size theme کے اندر fit ہے وہ ہی رہے گا مگر customer کہتا ہے نہیں یار مجھے اس کا size جو ہے وہ چھوٹا کرو تو ظاہر سی بات ہے اس کے لئے آپ کو CSS کا knowledge ہونا چاہیے پھر ہی آپ جو ہے وہ changes کر سکو گے for example اگر کسٹمائزیشن کہتا ہے یار یہ جو search ہو رہی ہے اس میں location کی search بھی ڈال دو for example یہ location wise جو ہے وہ search جو production search ہوتی ہیں اب اس میں تو simple search ہے اب location wise ڈالنے کے لئے آپ کو php آنے چاہیے مطلب کہ یہ سونے پر سوہا گیا ہے آپ سب کو مطلب کہ php کا تھوڑا knowledge ہے تو ہم اس کو سارا a to that proper سے theme customization theme کے اندر changes کس طرح کرنی ہیں plugin کے اندر ہاں اب جو back end کا کام ہے اس میں بڑا simple سا جو ہے نا انہوں نے concept دیا ہے مطلب کہ آپ ایک theme بناو جون جون سی functionality آپ نے add کرنی ہے theme کے اندر مطلب کہ back end میں تو ہم ساری functionality کٹھی add کر دیتا ہے نا php کے اندر اگر آپ website دیکھیں تو اس میں کٹھی ہوتی ہے مگر wordpress نے ایک concept دیا ہے plugin کا مطلب کہ اگر آپ کو سرچ والی functionality چاہیے تو آپ سرچ والی صرف add اس میں کر دو اگر آپ ایسی او اپنے website کے کرنی ہے صرف وہ functionality چاہیے تو آپ ایسی او کو install کر لو مطلب کہ لیدہ لیدہ جو جو آپ کو functionality چاہیے ہو اس سے website بھی مطلب کہ وہ بھاری نہیں ہوتی تو وہ چلتی بھی ٹھیک ہے اور وہ easy to use بھی ہوتی ہے for example plugin کا ایک اور میں آپ کو theme کی تو سمجھ آئی گئی ہوگی پلگ اگر میں آپ کو تھوڑا سا idea دیتا ہوں for example اگر میں اپنی website میں ایک farm بنانا ہے مطلب کہ کوئی بھی بندہ آئے وہ فارم فیل کرے وہ فارم مجھے admin سائیڈ پہ شو ہو جائے ٹھیک ہے اور وہ admin سائیڈ پہ جب شو ہو تو اس میں کہہ لیں کہ کوئی discount میں دینا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی یہ فارم فیل کرے گا اس کو 10% کا discount ہے تو یہ changes کرنے کے لئے ایک plugin مجود ہے اس سے آپ فارم تھے وہ function آپ کے program میں run ہو جاتا تھے اسی طرح wordpress نے بھی اسی کو adapt کیا یہ چیزیں آپ کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی رہیں جو آپ نے ابھی تک پڑھ لئی ہیں بس ان کا آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کو امنی استعمال کدھر کرنا ہے فار اگر فارم والا plugin java use کرنا چاہتا ہوں تو میں ادھر plugins کا proper option ہوگا میرے پاس یہ والا اب اس کو میں install plugins کے اوپر جاؤں گا تو میں اپنی مرضی کا کوئی بھی plugin ہے وہ ایڈ کر سکتا اپنی ویب سائٹ میں simple آپ یہ سمجھ لیں کہ small functionality ہے اگر آپ نے کوئی functionality اپنی ویب سائٹ میں ایڈ کرنی ہے بجائے اس کے کیا وہ خبتے رو بھئی یہ پتہ نہیں اس کا code کیسے ہوگا کدھر سے یہ ملے گا تو اس کا حال بلکل simple طریقے سے دے دیا کہ simple کیا کرو سرچ کرو اس plug in کو اب یہ contact form already انہوں نے add کیا ہو ہے اس میں مطلب کہ یہ پلگ انہوں نے ایڈ کرنا تھا ایک اور پلگ ان بھی ہے اس میں دیکھتا ہوں اگر وہ ہے تو اس کو دوبارہ دیکھ لیتے جی فار اگر اگر میں بندہ ادھر contact اس میں کدھر وہ رابطہ کرتا پھرے گا وات سیب جو وہ بہت اچھا ذریعہ ہے رابطے کا تو ادھر آئیکن لگانا چاہتا ہوں مطلب کہ جیسی میں اس آئیکن پہ کلک کروں تو مجھے وہ وات سیب پہ ریڈ ریکٹ کر دے مطلب کہ اس بندے کو ہوئی میسیج جائے مگر میں اپنی ویب سیٹ کے ذریعے جانا اس کو کار سکتا ہوں تو اب اس میں فار پلگ این میں ایڈ کرنی ہے اب کوڈ شورٹ دیکھنا آپ کے سامنے کوڈ شورٹ کچھ بھی نہیں لکھنا سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ نیو پہ جانا ہے ایڈ نیو پہ جب آپ جائیں گے تو ادھر ایک پیج اوپن ہوگا جس میں بہت سارے پلگ انز مجود ہوں گے اس میں آپ نے سرچ کرنا ہے تو جیسا کہ یہ ہمارے پاس اوپن ہوگیا اب اس میں میں لکھتا ہوں وٹس ایپ ٹھیک ہے اب اس میں اس نے یہ سارے ہمیں دے دی ایئے فار جیمپل اب یہ اس کو میں جو نا وہ اب یہ پلگ ان کیا کرے گا کہ میری جو وٹس ایپ ہے مطلب کہ جس بندے کے لئے میں نے جس بندے کے میں یہ ویب سیٹ بنائی ہوئی ہے تو کوئی بندہ جب اس آئیکن پر کلک کرے گا تو ڈریکٹ اس کو میسیج چلا جائے گا مطلب کہ وہ فنکشنل ساری ورڈ پریس میں آپ کر سکتے ہیں پہلے تو انسٹال ہوا انسٹال ہونے کے بعد آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کرنا تو یہ آپ کی ویبسائٹ میں کوڈ ایڈ ہو جائے گا مطلب کہ دیکھیں کتنا بہترین انہوں نے سسٹم کیا کہ آپ کو ایڈ کرنے کے بھی ضرورت نہیں پڑی وہ خود دی ایڈ ہو جائے گا اٹومیٹ اگر کلائنٹ ہے اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے پتہ نہیں کیا انہوں نے پیچھے سائنس لگائی ہوگی کیسے انہوں نے کیا ہوگا کتنا ٹائم لگا ہوگا ٹائم کیا لگنا دو منٹ کا کام ہے بس اس کو سرچ کرنا ہے اور اس کا انسٹال کر کر کرنا سمجھو وہ سارا لگ گیا تو فیوچر اس کا بہت جو وہ فیوچر میں یہ بہت زیادہ استعمال ہونے ورڈ پریس کوئی بندہ دوسری طرف جانا ہی نہیں ہے مطلب کہ تھوڑے ایسے فیچر جو اس میں موجود نہیں ہے جس دن وہ آگے تو کوئی بندہ وہ مینول ویب سیٹ نہیں بنائے گا وہ سارے ورڈ پریس ہی بنائیں گے اور اس میں جو مطلب کہ اصل پیسے ہیں وہ بندے گیا اور مطلب کہ ایک لاکھ بندوں نے وہ theme اس کا جو ڈاؤنلوڈ کیا ہے کیا مطلب کہ theme کے پریس اس نے بلکل سب سے کم رکھی ہویا ایک ڈالر مگر بندے کتنے 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 ڈاؤنلوڈ کیا ایک لاکھ بندوں نے مطلب کہ ایک لاکھ ڈالر تو ورڈپریس ابھی بہت ساری چیزیں ہیں مگر اب اس میں آپ نے وہ میں نے ورڈپریس کا کھول گیا یہ دیکھیں یہ جیسی آپ اس plug in کو activate کریں گے تو یہ در آپ کو display ہو جائے گا plug in سب سے پہلے تو آپ نے account ہے ایک create کر نا اب اس میں اس بندے کا account create کروں گا یہ آپ کو سمجھانے کے لئے بس میں بتا رہوں کہ plug in ہوتا کی ہے theme کی تو سمجھ ہے یا سب کو مگر plug in میں تھوڑی سی confusion دور کرنے کے لئے میں آپ کو practical بھی ساتھ ساتھ کر کے دکھا رہا ہوں جی ادھر میں اپنے count کا نام لکھتا ہوں ویب سیٹ جو نام ہے وہ ہی رکھ دیتا ہوں اب اس میں count number میں اس بندے کا number لکھنا ہے وہ میں دیکھتا ہوں لکھتا ادھر آپ نے اس بندے وارٹ سیپ کا نمبر لکھنا ہے جو جو اب جیسے یہ سیو ہوگا تو پھر میں اس کی سیٹنگ میں جا کے جس جس پیج پہ میں اس کلنک دے دوں گا تو اس پیج پہ آئیکن ڈسپلی ہو جائے گا اب یہ اکاؤنٹ جا وہ create ہو چک ہے تو اب میں سیمپل دبارہ ویڈسپ کے اوپر جانا ہے floating widget میں اس کا اپنے جون سا بھی ڈیزائن آپ نے select کرنا وہ آپ select کر کے تو اس کو آپ اپنی website میں لگا سکتے ہیں اب یہ نیٹ جو ہے وہ جی پہلے count select کریں count یہ میں نے already create کیا ہو ہے اب یہ count select ہو چک ہے website کے لیے اب اس کا design ہے وہ میں اب یہ دیکھیں اس طرح ویژٹ جو ہے وہ میری website display ہو جائے گا یہ آپ اپنی مرضی سے جو بھی آپ نے اس کی setting جس طرح بھی کر سکتے ہیں اب یہ پوچھ رہا کہ کون کون سے pages پہ display کروانا ہے تو میں سارے pages چیز پہ کلک کر سیو کر دینا ہے تو یہ اتنا سا کام تھا اب ویژٹ جو ہے وہ display اب جیسی میں سائٹ کو refresh کروں گا تو ویژ سائپ کا جو ویژ ہے وہ مجھے display ہو جائے گا مطلب کسی طرح آپ نے جو جو فنکشنالٹی client آپ سے require کرے گا تو وہ ہی فنکشنالٹی جو وہ آپ اس میں add کر سکتے اب اس میں اس کو بھی میں refresh کروں گا تو ادھر مجھے ویژ جو وہ display ہو جائے گا تو تانی کیا mode اس کو پڑ گی یا نہیں تو یہ اچھا سا نیٹ چال رہا تھا پہلے سار پوچھنا تھا جی جی پوچھیں یہ جو آپ ورڈسیپ کا اپنے پلگین کو انسٹال کیا ہے اور اس کو آپ پی یوز کھا رہے ہیں یہ ایپ کے لیے یا پھر ویب سیٹ کے لیے یہ ویب سیٹ کے لیے ہے مطلب کہ آپ کوئی بھی ویب سیٹ بناتے ہیں ورڈ پریس میں آپ نے کوئی فنکشنیلٹی ایڈ کرنی ہے تو پلگین سے آپ اپنی ویب سیٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ورڈسیپ کی طرح کی فنکشنیلٹی ویب سیٹ کے اوپر دے گا ہاں جی ٹھیک ہے اور یہ جو پلگین ہے یہ فری ہے ہاں جی فری ہے یہ ورڈ کی فنکشنیلٹی جو فری ہوتی ہے مطلب کہ اگر اپنے ڈوانس لیول پر اس کو ایمپلیمنٹ کرنا تو اس کے لئے پیسے مانگ زیار سی بات انہوں نے اللہ کے لئے بنایا نہیں ہے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے لینا ہی ہے اپنی مرضی سے کوئی سا بھی جو وہ یوز کر سکتے ہیں نہیں کہ وہ تھیم کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا اب ادھر ڈسپلی ہونا چاہیے ویسے یہ جو ڈسپلی ہو گیا اب اس پہ جیسے میں نے کلک کرنا تو اس نے یہ اوپن کر دینا چیٹ باکس جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو وہ مجھے ریڈ کر دے گا میری ویٹس ایپ کے اوپر اگر میری ویٹس ایپ جب اوپن ہے موبائل پہ سیدھا سیدھا ایپ میں وہ لے جاتا ہے ٹھیک آپ یہ دیکھیں وہ کہہ رہا کہ آپ نے اس نمبر سے چیٹ کر نی ہے تو آپ اس کو کلک کریں تو آپ اس نمبر کے اوپر چلا جاؤں گا یہ دیکھیں یہ اس بندے کا نمبر ہے جس کی ویب سائٹ ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو موبائل پہ بلکل ایزی ہے اوپن کر دے گا اس بندے کا نمبر آٹومیٹک لی سیو بھی نہیں کرنا پڑے گا کچھ بھی نہیں ڈریکٹ وہ آپ اس میسیج جو کر سکتے ہیں سمجھ لیں کہ وہ ایک اچھی فنکشنیلٹی ہے اب اس کے بعد ہم پلگ انز کو ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد ہم ایک ورڈ اب یہ آپ گنتے جائیں نیوز کی ویب سائٹ ہے ای کامرس کی ویب سائٹ ہے کمپنی کی ویب سائٹ ہے آپ کا اپنا پورٹ فولیو ہے یا آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی قسم کی فنکشنیلٹی کی ویب سائٹ زیادہ تر تو وہ کمپنیز ہی اپنی ویب سائٹ بنواتی ہیں فار ای پینٹ کی کمپنی ہو گئی یا پھر یہ کپڑے کی کمپنی ہو گئی کپڑے کی فکٹری ہو گئی ٹھیک ہے فین انڈسٹری جتنی بھی ہے وہ ساری مطلب کہ جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ سب کی ساری ویب سائٹ آپ جب وہ ایزیلی ورڈ پریس کی اوپر بنا سکتے بغیر کوڈنگ کی کوڈنگ کہاں پہ آنی ہے اب اس کا رجان بہت زیادہ پڑ چکا ہے مطلب کہ ہر بندے نے اس کو سیکھ لیا ہو ہے وہ ایزیلی کیا کرتا ہے جی کسٹمر آتا ہے تھیم پکڑتا ہے تھیم کو ویب سائٹ پہ لگاتا ہے ویب سائٹ پہ لگانے کے بعد اس کو بلکل چینجنگ کر کے دیتا ہے اتنا سا کام ہے گھنٹہ ایک گھنٹہ لگے گا یا دو گھنٹے لگیں گے ساری کی ساری ویب سائٹ تیار آپ کو مل جائے گی جو میں نے ابھی ٹوٹوریل آپ کو دینا ہے جو آپ نے کام کر ہے اس ٹوٹوریل کے اندر ایک گھنٹے کے اندر یہ ساری ویب سائٹ میں بنائی ہے جو میں ابھی آپ دکھا رہا تھا یہ ممی وی مل پورے گھنٹے میں بنی ہے مطلب ایک گھنٹے کے اندر پورے بزنس کے لیے وہ ویب سائٹ آپ نہیں بنا سکتی ہو اس میں صرف ڈیٹا انٹری کی پرابلم آتی ہے اگر اس کی شاپ پہ ہزار پرادکٹس پڑی ہوئی ہیں اور ہزار پرادکٹس آپ نے انٹر کرنا ہے تو ان میں سے کچھ کو سمجھ آگئی ہوگی کتنا مشکل وہ کام ہے وہ کر بھی رہی ہیں کچھ تو اصل کام تو وہ ہی ہے دیٹا انٹری والا وہ جانہ ظاہر سی بات اس پر ٹائم لگ نہیں لگ جب ایک دفعہ آپ انٹر کر لوگ تو پھر آپ دیٹا کو ادھر ادھر کر سکتی ہو تو وہ ایک آپ کے پاس مجود ہوتا ہے مگر پہلی دفعہ جب آپ نے ایڈ کر نا تو اگر اس کے اپنی پرادکٹس ہیں تو زیادہ سی بات ہے آپ کو پیچرز لینی پڑے گی پیچرز لے پھر پیچرز 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 پیچر پیچر جتنی زیادہ بڑی شاپ اتنا زیادہ آپ کو سرک پانا پڑے گا تو اس کے بعد میں آپ جو ہمارا جو مین ٹارگٹ وہ یہ ہوگا کہ تھیم بنانا سیکھیں اس کا ورڈ پریس کا اور اس کے بعد جو پلگ انز آپ کو میں نے دکھائی ہیں یہ پلگ انز ایک نہیں ہے یہ دس پندرہ پلگ انز بنایا تو باقیوں آتا ہے اسے تو نہیں پتا پہلا پلگ ان کس نے بنایا تھا اس کو فنشنالٹی چاہیے تو جس پلگ ان پہ بھی کلک کر دے گا اس بندے کے قسمت پر کلک کے بھی پیسے ہیں پھر اگر وہ پیسے دے کہ اس نے ہرید نہیں ہے تو اس کے بھی وہ الگ سے پیسے ہیں تو وہ گھر بیٹھے سکون کے ساتھ ایک دفعہ اس نے کام کیا اور وہ ارننگ جو وہ اپنی کر رہے تو اس کورس میں تقریباً پانچ شے دن ہم جانا ڈیلی کلاس ہے اس کی جو میں ابھی ٹاسک دوں گا کل تک آپ نے گھنٹہ بس لگانا باقی کل ہم اس کو جسے مطلب کہ لوگوں کا ضرورت ہے فار ایسی پہل آپ یہ ویب سائٹ آپ نہ جانتے ہو تو آپ اپنا پروفائل بناتے اس ویب سائٹ کے اوپر تو کلائنٹ سرچ کرتے ہیں اگر آپ ان کو مطمئن کر لیتے ہو چیٹ ہوتی ہے بقائدہ اگر آپ ان کو مطمئن کر لیتے ہاں بھئی آپ کا یہ ٹاسک ہے میں بہت اچھے ایسن طریقے سے جو آپ بہت ایزی جو ہے وہ ٹاسک آپ کو ملے گا جب آپ اس کو دلیور کریں گے تو پیسے بھی آپ کو آن لائن ہی آپ کو مل جائیں گے تو فار اگزمپل میں دیکھتا ہوں ورڈپریس کو اب فار اگزمپل ادھر میں لکھتا ہوں ورڈپریس اب یہ پروگرامنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں ہماری آتی ہے ورڈپریس ویسے تو اس میں ہزاروں کی تداد میں کٹیگریز ہیں کوئی کسی بھی کسم کا سکیل ہے آپ کے پاس ڈیٹا انٹری تو سب کو آتی ہے ڈیٹا انٹری سے بھی آپ پیسے کما سکتے ہو مطلب کہ کسی نے وہ ہی کام کرنا ہے جس کو کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا تو وہ ڈیٹا کو انٹر کر 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 پیسے کماتا مطلب کسی نئے بندے نے اس میں اپنی گگ بنانی ہے تو اس کی گگ کون سے پیج پہ ہے کیونکہ پیج کو چھوڑی دیں اس کی گگ آئے گی 4724 نمبر پہ تو اب جو بندہ بچارہ آتا ہے پراجٹ بنوانے کے لئے تو اس نے پیج پیج ایکسپلور کرنا ہے یہ بندے مجھے مل گئے ہیں بس صحیح وہ اگلے پیج پہ جاتا ہی نہیں بڑا ہو گیا اگر کچھ سستہ بندہ وہ ڈونڈ رہنا چاہتا ہے تو دوسرے یا تیسرے پیج تک جائے گا تو اس کو سستہ بندہ مل جائے گا تو بچارے وہ جو 4724 وے نمبر پیاؤ تو اس کی باری کب آئے گی اس کی پہلے اپنی پروفائل بیلڈ کرنی پڑے گی ساب سے پھر ہی اس کی باری جو آسکتی ہے یہ کسی کا مائک تو نہیں اوپن ہوا اچھا اب یہ آپ کو میں کچھ ٹرکس بتاؤں گا جن ٹرکس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے گیگ جو پہلے پیج پہ لے پیسے بھی شیئر کر دی کریں میرے سے تو اب یہ دیکھیں فار ایک بندہ ہے اس سے میں کام کروانا چاہ رہا رہا میں مجھے ایک بندہ چاہیے ورڈ پریس کا اب یہ پچاس ڈالر لے گا اور مجھے ورڈ پریس کی پوری سائٹ جو بنا کے دے دے گا اس کو میں کلک کرتا ہوں تو اب اس کے دس آرڈر جو ہیں یہ کیوں میں لگے ہوں مطلب کہ دس یہ پریجیکٹ جو وہ ایٹ ٹائم جو وہ کر رہے ہے مطلب کہ دس کو پچاس ڈالر سے ملٹی پیسے بن جاتے ہیں اور ابھی تک تو اس نے بہت سارے جو پریجیکٹ پاکستان میں بھی کافی جو ہے اس کا ٹرینڈ چال پڑ ہے یہ فری لانسنگ کا اس لئے اب آپ کو ایکسپرڈ بندے بھی ادھر مل جائیں گے اب یہ دیکھیں جو ای کامرس ویب سیٹ جو میں نے آپ گھنٹے میں بنانی سکھائی ہے اس کا یہ ایک سو پچاس چارج کر رہے یہ بنتا چالیس پچاس زار پی اب یہ جو باہر کے بندے ہیں ان کے لئے تھوڑے سے پیسے ہیں یہ ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے نا پچاس زار مل گیا تو سات آٹھ سوٹ آ جائیں گے بڑی اگلی تین